نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ گھٹکا اور تمباکو کھانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور یہ واقعی یہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر کے ہمارے نوجوان اس چیز کو بہت زیادہ کھا رہے ہیں اکثر نبے پرسنٹ نوجوان آج اس وبا کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ گھٹکا اور تمباکو کھا رہے ہیں تو اس کے تعلق سے ہم کو ایک قائدہ یاد رکھنا چاہیے ایک قائدہ ذہن میں رکھنا چاہیے جس سے اس کے کھانے کے نجائز یا جائز ہونے کے تعلق سے ہم کو معلوم ہو جائے گا وہ قائدہ یہ ہے کہ جس تمباکو یا جس گھٹکے کے اندر اس کے کھانے سے نشہ آتا ہو جس تمباکو سے یا جس گھٹکے سے نشہ آتا ہو تو اس تمباکو اور گھٹکے کا کھانا نجائز ہے اور حرام ہے اور جس تمباکو یا گھٹکے سے نشہ نہ آتا ہو تو اس کا کھانا حرام تو نہیں ہے لیکن مکرو ضرور ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمانوں کو ان چیزوں کا کرنے کا یا کھانے کا حکم دیا ہے جن چیزوں سے انسان کا دنیاوی اعتبار سے کچھ مفاد ہو یا اخروی اعتبار سے کچھ مفاد ہو جس کام کے اندر جس چیز کے کھانے میں انسان کو نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی نفع ہو نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی نفع ہو ایسے کاموں کو کرنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے تو ایسی چیز مسلمانوں کو کھانی چاہیے جس سے انسان کے جسم کے اعتبار سے اس کو فائدہ پہنچائے اور اس کی صحت کو فائدہ مند ہو ایک مسلمان کی یہ شائعہ نشان نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرے جس سے اس کے جسم کے اوپر یا اس کی صحت کے اوپر کوئی اثر انداز ہو اور اس کی صحت اور جسم کو وہ نقصان پہنچائے ایسی چیزوں کا استعمال مسلمان کی یہ شائعہ نشان نہیں ہے اس لئے ہمیشہ مسلمان کو ایسی چیز کھانی چاہیے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو اس کے جسم کو اس کی صحت کو فائدہ پہنچائے نہ کہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جو اس کے جسم کو یا اس کی صحت کو نقصان پہنچائے یہ مسلمان کی یہ چیز شائعہ نشان نہیں ہے اس لئے ہمیشہ ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہماری صحت کے اوپر ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہو